موسیقی عمران خان لہور پہنچے ہوئے تھے اپنا قلعہ بچانے کے لئے وزیرعظم عمران خان سے وہاں پہ گفتگو ہوئی وہ بھی آپ کو بتاتا ہوں اور پھر ایک سوال خاص طور پر آرمی چیف جنرل کمرجویت باجہ اور افواج پاکستان نے بحیثیت ایک ادارہ ایک فیصلہ کیا ہے اور وہ فیصلہ کیا ہے اور یہ جو بار بار وزرابی اور اپوزیشن کے لوگ بھی جو بار بار کہہ رہے ہیں کہ فوج سیاست میں مداخلت کر رہی ہے اس کا جواب کیا آیا ہے اور اس بارے میں حتمی طور پر کیا ہے آرمی چیف جنرل کمرجویت باجہ افواج پاکستان نے ریاکٹ کیا ہے اور خبردار بھی کیا ہے یہ ایک خبر آپ کو دوں گا لیکن اس سے پہلے دیکھتے ہیں ملاقاتیں اس وقت حکومت اپنے ممبرز کو قابل کرنے کے لئے مختلف طریقے قانونی آئینی اور اس میں طاقت کا استعمال بائی فورس اس کو کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہی ہے وزیراعظم عمران خان سے لاہور میں مسلم ریگ نواز کے چھے ارکان نے ملاقات کی جو کہ پنجاب اسمبلی کے رکن ہیں تو معاملہ صرف ایک طرف نہیں ہے کافی گھنبیر ہے گھنبیر میں الجھا ہوا ہے اپوزیشن کے لوگ بھی اپوزیشن کے لوگ حکومت کے ساتھ ملے ہوئے ہیں حکومت کے لوگ نراض ہیں اور وہ دوسری جانب جا رہے ہیں اسمان بزار صاحب اس وقت وجہ اتنازہ ہیں اور وہی معاملہ سینٹر میں آ چکا ہے ملاقاتیں بہت ہو گئی ہیں اور اب فیصلے سب نے کر لیے ہیں پاکستان مسلم ریگ کا فیصلہ کر چکی ہے متحدہ قومی مومنٹ فیصلہ کر چکی ہے بلوچستان امامی پارٹی فیصلہ کر چکی ہے اور یہ سب جماعتیں مل کر فیصلہ کریں گی اور اناؤنس کریں گی ایک پریس کانفرنس ہو چکی ہے اور وہ ہے ڈی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل بابر افتخار صاحب کی ایک اور پریس کانفرنس کا انتظار کیا جا رہا ہے اس پریس کانفرنس کے بعد دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا اور اس میں پتا چل جائے گا کس کو ملے گا تخت اور کس کا ہوگا دھڑن تختہ وزیراعظم عمران خان لاہور گئے ان کے مختلف رہنماؤں سے ملاقاتیں ہوئیں وزراء سے ملاقاتیں ہوئیں اور پتا یہ چلا کہ ترین گروپ بھی ٹوٹ گیا اور ترین گروپ سے بھی کچھ لوگ نکل آئے وہ فوراں پہنچے وزیراعظم کے ساتھ ملاقات کے لئے اور عثمان بزار صاحب کو بھی بتایا کہ جناب ہم آپ کے ساتھ ہیں یہ چار لوگ ہیں اور دوسری جانب مسلم لیگ نواز کے ارکان ملے انہوں نے کہا کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں لیکن لندن میں علیم خان اور جہانگیر ترین کی ایک ملاقات ہو گئی خبر آئی کہ ان کے اندر اختلافات ہو چکے ہیں لیکن اس خبر کی تردید کر دی گئی کہ جناب ایسا کچھ بھی نہیں ہے اور کچھ ہی دیرے بعد پتا چلا علیم خان اور جہانگیر ترین کی ملاقات بھی ہو گئی اور اس ملاقات کے نتیجے میں دونوں نے یہ اناؤنس کیا ان کے ترجمان نے کہ دونوں پاکستان پہنچ رہے ہیں اور یہاں آکے اپنی سیاسی قوت کا مظاہرہ کریں گے سیاسی طاقت کا مظاہرہ کریں گے یعنی کوئی پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہے اسلام آباد میں تمام اتحادی جماعتیں جن کے بارے میں وزیراعظم یونان خان جن کو داکوں کا لٹیروں کا پلندہ کہتے ہیں مولانا فضل الرحمن صاحب شہبائی شریف صاحب آصف علی زلداری صاحب ان سے اتحادی مل رہے ہیں حکمرہ اتحاد میں شامل جماعتیں مل رہی ہیں ایمکیو ایم بھی ملی ہے بلکستان عمامی پارٹی بھی ملی ہے سردار یار محمد ریند وہ ملے ہیں اور پاکستان مسلم لی کاف یہ سب ملاقاتیں کر کے ایک فائنل پلان تیار کر کے پیٹ گئے ہیں اب وزیراعظم یونان خان وہ کہتے ہیں کہ میرا پلان بھی تیار ہے اور اب انہیں بتاؤں گا کہ سیاست کیسے کی جاتی ہے وہ مکمل طور پر وزیراعظم یونان خان اپنے مسئل دکھانے کے لیے تیار ہیں وہ کہتے ہیں حکومت اور ریاست کیا ہوتی ہے یہ میں بتاؤں گا اور اس کے لیے بھرپور تیاریاں بھی کی جا رہی ہیں ہر طریقے سے جو ممبرز ہیں ان کے انڈیویجلی دستخط چیک کیے جا رہے ہیں جن کی تحریک ارمیت پر دستخط موجود ہیں ان کے دستخط چیک کیے جا رہے ہیں انفرادی طور پر ہر شخص سے ویریفائی کیا جا رہے ہیں کہ ان کے دستخط درست ہیں وہ کام بھی شروع ہو چکا ہے جب یہ کنفرمیشن ہو جائے گی تو تمام ارکان قومی اسمبلی کو آگاہ کر دیا جائے گا کہ جناب یہ تحریک ارمیت ماند آئی ہے اس کو ذرا اس پہ ڈسپوز آف کرنی ہے اور اس پہ یہ پلان ہے سپیکر قومی اسمبلی ایجنڈا جاری کریں گے اب جو اتحادیوں کے درمیان یعنی کہ حکمرہ اتحادی اور اپوزیشن ان کے درمیان جو ملاقاتیں ہوئی ہیں پیپرز پارٹی مسلم لیگ نواز پاکستان مسلم لیگ کاف جے یو آئے اور بلوچسان عوامی پارٹی متحدہ قومی مومنٹ جی ڈی اے ان کی جو آپس میں ملاقاتیں ہوئی ہیں اس میں ان ڈیٹیلز ڈسکشن کی گئی ہے اور اس ان ڈیٹیلز ڈسکشن میں یہ بتایا گیا ہے کہ تحریک ادم اعتماد کامیاب ہونے کے بعد پانچ گورننس کی سیٹیں خالی ہونی ہیں ہم پانچ کے پانچوں گورننس تبدیل کریں گے اگر یہ تحریک ادم اعتماد کامیاب ہوتی ہے تو پھر اس میں بھی یہ جو حکمرہ اتحاد میں شامل جمعاتیں ہیں ان کو بھی حصہ ملے گا اور یہ ضروری نہیں کہ سب کو وفاقی کا بینہ اور پنجاب کا بینہ میں یہ اڈیسٹ کیا جائے بلکہ کراچی کا سندھ کا گورننر وہ تبدیل ہوگا وہاں کس کو ملنا ہے حصہ پنجاب کا گورننر کون ہوگا نیا خیبر پختونخوا کا گورننر کون ہوگا بلتستان کا گورننر کون ہوگا گلگت بلتستان کا گورننر کون ہوگا تو یہ پانچ گورننر بھی ہمارے حصے میں ہی آئیں گے لہٰذا یہ فارمولا ٹائک کیا جا رہا ہے کہ یہ کیک کافی بڑا ہے اس کے بعد اگلی جو ڈسکیشن ان کے درمیان ہوئی کہ جناب ہماری نظر پھر ایوانِ صدر پہ بھی ہے اور ایوانِ صدر میں بھی ہم اپنا صدر لے کے آئیں گے صدرِ مملکت نئے آئیں گے ڈاکٹر آرف علیوی صاحب کو ہم کانٹینیو نہیں کرنے دیں گے یہ بھی وہاں پہ ان کے درمیان آپس میں ڈسکیشن ہو چکی ہے اب سوال ہو رہا ہے کہ سارے معاملے میں افواج پاکستان کا کیا کردار ہوگا یہ ہے وہ بحث جو شروع ہے دی جی آئی ایس پی آر نے پریس کانفرنس کر کے واسع طور پر بتایا جا چکا ہے ایک بات میں نے پہلے بتا دی تھی ان کے کانفرنس کی حصے میں ایک بات رہ گئی تھی وہ میں آپ کو اس میں بتاتا ہوں لیکن فواد چودری صاحب کیا کہتے ہیں فواد چودری صاحب کہتے ہیں کہ فوج حکومت کے ساتھ ہونی چاہیے اور آئینی سکیم بھی یہی ہے کہ فوج جو ہے وہ حکومت کے ساتھ ہوتی ہے اور ان کو حکومت کا ہی ساتھ دینا چاہیے یہ بات بلکل درست ہے کہ فوج حکومت کے ساتھ ہی ہوتی ہے فوج حکومت کا زیلی دارہ ہے فوج حکومت کا ماتحتی دارہ ہے اس میں ون پرسنٹ بھی شبہ نہیں ہے لیکن وزیر اطلاعات و نشریات فواد چودری صاحب کہتے ہیں ان سے سوال پوچھا گیا کہ فوج کے ساتھ آپ کے تعلقات کیسے ہیں حکومت کے تو انہوں نے کہا کہ پاکستان کے آئین کی جو سکیم کے تحت فوج حکومت وقت کے ساتھ ہوتی ہے اور اگر فوج حکومت کے ساتھ نہیں ہوتی تو یہ پاکستان کی آئینی سکیم کے برعکس ہوگا فوج نے اپنے آئین پر عمل کرنا ہے اور فوج آئین پر عمل کرے گی یہ بات بالکل درست ہے اب آتے ہیں ذرا تحریکی عدم اعتماد کا پیش کرنا اس کو کامیاب کرنا اس کو ناکام کرنا کیا اس میں فوج کو گھسیٹا جا سکتا ہے اس میں فوج کو عمل دخل ہوتا ہے یا ان کی مدد لی جا سکتی ہے تو جب دھرنا آیا تھا عمران خان صاحب لے کے آئے تھے تو اس وقت افواج پاکستان کو طلب کیا گیا تھا آرٹیکل 245 کے طلبی ہو سکتی ہے کہ جناب لائنڈ آڈر کا مسئلہ ہے تو حفاظت کی جائے تو افواج پاکستان آئی اور انہوں نے پارلیمان اور ڈپلومیٹک انکلیو ان اہم تنصیبات ریڈیو پاکستان ان اہم امارتوں کا سپریم کورٹ آف پاکستان ان کو اپنی حسار میں لے لیا تھا ان کی ڈگنیٹی ان کی حفاظت کی تھی اور مکمل طور پر کی تھی اور جب لوگ پارلیمنٹ ہاؤس کے اندر جانے کی کوشش کی ایک تو لان میں گئے تھے اندر جانے کی کوشش کی تو برینجرز افواج پاکستان نے اس کو روکا اور نہیں جانے دیا گیا تھا یہ معاملہ تو یہاں تک کلیر ہے لائنڈ آڈر اور اس وقت بھی کہا گا تھا کہ ہم سیاسی امور میں نہیں آئیں گے اب بھی جو فیصلہ ہے وہ یہی ہے کہ حکومت وقت کے ساتھ ہوگی فوج اس میں کوئی شبہ نہیں ہے لیکن جب ڈی ڈی آئی ایس پی آر سے سوال کیا گیا کہ فوج کی مداخلت کے بارے میں بات کی جا رہی ہے تو انہوں نے بڑا ہی سخت اس کا جواب دیا بلکہ خبردار کیا انہوں نے کہا کہ یہ پہلے بھی بات کی گئی تو ہم نے کہا تھا کہ ثبوت لے کے آئیں تو کوئی ثبوت نہیں آیا کسی قسم کا تو اب بھی اگر کسی کے پاس ثبوت ہے تو لے کے آئے ورنہ بلا وجہ فوج کو سیاست میں نہ گھٹی جائے اور نہ ہی فوج پہ الزام آیت کیا جائے اب فوج پاکستان اپنا کام کر رہی ہے آئین اور قانون کے تحت کر رہی ہے اب تحریکی عدم اعتماد کیا ہے تحریکی عدم اعتماد وزیراعظم کو ہٹانے کے جو طریقے ہیں اس میں منشنری اور سپریم کورٹ آف پاکستان ان کے خلاف کوئی کرمنل ایکٹیوٹی ثابت ہوتی ہے تو وہ کر سکتے ہیں آئین میں طریقہ ہے ایک طریقہ ہے عدم اعتماد سے ہٹانے کا وزیراعظم کو تو اس میں یہ آئینی بھی اور جمہوری بھی ہے اس میں کوئی ایسا نہیں ہے مسئلہ اور ماضی میں بھی آتے رہے ہیں پاکستان کے وزیراعظم تھے چھٹے وزیراعظم آئی آئے چندریگر ابراہیم اسماعیل چندریگر ان کے خلاف تحریکی عدم اعتماد آئی تھی اور ان کو وہ کامیاب ہوئی تھی اور گیارہ دسمبر انیس سو ستاون کو ان کو اپنے عدرے سے الگ ہونا پڑا تھا اس کے بعد دوسری تحریکی عدم اعتماد بقاعدہ جو ووٹنگ تک گئی وہ محترمہ بیرنزیر بھٹو کے خلاف تھی کامیاب نہیں ہو گئی تھی شوقت عزیز وزیراعظم سے ان کے خلاف تحریکی عدم اعتماد آئی وہ واپس لے لی گئی تھی تو یہ ساری چیزیں ہوتی رہتی ہیں اب یہ آئینی اور جمہوری طریقہ ہے اور اس آئینی اور جمہوری طریقے میں کیا فوج سے کس قسم کی مدد لی جا سکتی ہے کیا فوج کو یہ کہا جائے کہ جی آپ اپوزیشن کو قابو کریں تو یہ تو نہیں ہونے والا اس معاملے میں بڑا آپ کو بتا دوں کہ فوج اس معاملے میں کسی قسم کی کوئی عمل دخل کا کوئی ارادہ نہیں رکھتی کوئی انٹرمین نہیں کرے گی انٹرفیرنس نہیں ہوگی اور یہ حکومت اور اپوزیشن کے درمیان رہے گا کہ جناب جو آئینی اور قانونی طریقہ ہے اس کے مطابق عمل کریں اور آگے بڑھیں تو فوج نے یہ بھی میسیج دے دیا ہے کہ فوج کو نہ صرف فوج کا کوئی سیاست سے عمل دخل ہے سیاسی امور سے بلکہ فوج کو اس میں گھسیٹا بھی نہ جائے اور یہ الزام بھی نہ لگایا جائے اور اگر یہ الزام لگایا جائے گا تو یہ الزام ہی ہوگا اور ظاہر ہے اس کا پھر ریاکشن بھی آئے گا وفاقی وزراء بھی میدان میں اترے ہوئے ہیں ایک طرف اور دوسری طرف اپوزیشن بھی پارلیمنٹ ہاؤس پارلیمنٹ لارجز میں جو کچھ ہوا اس کی کشیدگی اس سے مزید کشیدگی میں اضافہ ہو گیا ہے اور اب کہہ کرنا چاہیے کہ لائنڈ آرڈر کا مسئلہ بھی ساتھ ساتھ کریئٹ ہونے لگا ہے آئندہ دو تین دنوں میری معاملہ مزید سنجیدہ ہو سکتا ہے شیخ رشید نے بھی کلیم کیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ جناب اپوزیشن بلکل ہارے گی تحریک اعتماد میں ہم کامیاب ہوں گے اور یہ تحریک بری طریقے سے نہ کام ہوگی اور پھر اپوزیشن یہ کہے گی کہ امپائر نیوٹرل ہے اور جب ہاریں گے تو وہ کہیں گے کہ جناب امپائر نیوٹرل نہیں تھا تو میرا خیال ہے کہ یہ بیانات آنے والے دنوں میں یہ وفاقی وزراء کی گفتگو سے بھی اور اپوزیشن کی گفتگو سے بھی منہ ہو جائیں گے اس کی رہی ذرہ کہ اپوزیشن تو پہلے ہی اس سے کنارہ کشی اختیار کر چکی ہے کہ اب وہ اس میں امپائر کے بارے میں وہ نہیں بولتے میریٹر اسٹیبشمنٹ کے بارے میں وہ نہیں بولتے البتہ وفاقی وزراء بار بار اس کو بتا رہے تھے کہ نئی جناب ہمارے ساتھ ہے فوج اور فوج وزیراعظم کے ساتھ ہے فوج حکومت کے ساتھ ہے تو تحریکیت میں اعتماد ایک بالکل الگ چپٹر ہوتا جا رہا ہے اور جس حد تک پولارائزیشن ہو چکی ہے اس میں فاج پاکستان کے لیے یہ بہترین موقع ہے کہ وہ اپنے آپ کو امپارشل ظاہر کریں اور اس سارے جو سیاسی گھٹر کھلا ہوا ہے اس سے اپنے آپ کو محفوظ رکھیں یہی میرا خیال پالیسی ہے اور اس سے آگے نہیں جائے جائے گا کیونکہ اب معاملہ آ چکا ہے گھروں تک پہنچ چکا ہے بلاول بھٹو کی پریس کانفرنس اس کے بعد فاقی وزیر مراد سعید صاحب کی پریس کانفرنس پھر ڈاکٹر شہباز گل کی پریس کانفرنس اس میں کافی چیزیں خواتین تک اب باتیں جا رہی ہیں تو میرا خیال ہے کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے اور اگر یہ چیز بڑھتی ہے تو یہ ہمارے لئے ہمارے ملک کے لئے بھی خطرناک ہوگی اجازے دیجئے اللہ حافظ